اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح پرائم فیکٹر آف فور ہنڈرڈ کو معلوم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم فیکٹرز آف فور ہنڈرڈ بھی معلوم کریں گے اور ڈیفائن بھی کریں گے کہ what is factor, what is prime factor and how to find the prime factor آف فور ہنڈرڈ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ what is factor تو فیکٹر ایک نمبر ہوتا ہے جو given نمبر کو اب تو given نمبر فور ہنڈرڈ ہے جو given نمبر کو ڈیوائٹ کر رہا ہو یہ وہ نمبر ہوتا ہے یہ وہ نمبر ہوتا ہے جو فور ہنڈرڈ کو ڈیوائٹ کر رہا ہو for example one ایک ایسا نمبر ہے جو فور ہنڈرڈ کو ڈیوائٹ کرتا ہے two ایک ایسا نمبر ہے جو فور ہنڈرڈ کو ڈیوائٹ کرتا ہے اس کے علاوہ اور بھی نمبر ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد جب یہ نمبر پرائم نمبر ہو جب یہ نمبر پرائیم نمبر ہو اور 400 کو ڈیوائیڈ کر رہا ہو تو پھر اس پرائیم نمبر کو ہم کہیں گے پرائیم فیکٹر پرائیم فیکٹر اور ویٹ اس پرائیم نمبر تو 2, 3, 5, 7, 11 یہ وہ نمبر ہیں جو پرائیم ہے کیوں پرائیم ہے کیونکہ یہ 1 پر اور itself ڈیویزیبل ہے اب question یہ ہے کہ کس طرح ہم find کریں گے 400 کے پرائیم فیکٹرز کو تو using factor 3 کی مدد سے ہم 400 کے پرائیم فیکٹرز کو معلوم کریں گے سب سے پہلے 400 کو لکھیں گے اور ان پرائیم نمبر سے ہم سب سے چھوٹا پرائیم نمبر اٹھائیں گے وہ ہے 2, 2 کو ہم نے اٹھایا اور 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کرو وہ نمبر جس کے ساتھ میں 2 ملٹیپلائے کرو اس سے 400 آ جائے تو 2, 2, 0, 4 اور 2, 0, 0, 2, 0, 0 اب ان دونوں میں سے پرائیم نمبر کونسا ہے پرائیم نمبر ہے 2, 2 کو سرکل کرو اور اس دوسرے نمبر کو ریکٹینگل فارم میں بن کرو اب اس کے فیکٹرز کو معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے ان دونوں کو کس طرح ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے پرائیم نمبر پر ڈیوائیڈ کرنا ہے تو 2 ملٹیپلائے ہنڈرٹ اس سے کیا آتا ہے 2 ملٹیپلائے ہنڈرٹ سے کیا آتا ہے اس سے 200 آتا ہے ان دونوں میں سرکل یہ کروں گا کیونکہ یہ پرائیم ہے اور اس کو میں سکوئر بریکٹ میں بن کروں گا پھر اس کے بعد ان دونوں میں سے کونسا پرائیم نمبر ہے وہ 2 ہے 2 پر یہ ڈیوائیڈ ہے تو 2 ملٹیپلائے 50 سے ہمیں کیا ملتا ہے وہ ہنڈرٹ ملتا ہے پھر اس کے بعد 50 کے پرائیم فیکٹرز معلوم کرنا ہے تو سب سے پہلے 2 ملٹیپلائے 25 سے کیا آتا ہے 50 آتا ہے تو 2 ملٹیپلائے 25 ہم نے کیا 2 پرائیم ہے اور 25 کمپوزٹ ہے 25 کو ہم سکوئر بریکٹ میں بن کریں گے پھر اس کے بعد 5 ملٹیپلائے 5 سے کیا آتا ہے 25 تو ہمیں ریزلٹنٹ مل گیا وہ پرائیم نمبر تو اب اس کے بعد ہم لکھیں گے کہ کون کون سے نمبر ہے کون کون سے فیکٹرز ہے جو پرائیم بھی ہے اور 400 کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے تو وہ نمبر جو سرکل میں ہم نے لکھے ہیں وہ سارے پرائیم ہیں اب 2 ہے 2 ہے 2 ہے اور 2 ہے اور 2 ٹائمز 5 ہے کتنے ٹائمز 2 ہے 4 ٹائم 2 ہے اور 2 ٹائمز 5 ہے یہ وہ نمبر سے جو 2 اور 5 وہ نمبر سے جو پرائیم نمبر سے کون سے نمبر سے پرائیم نمبر سے اور 400 کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے پھر اس کے بعد فیکٹرز ہم معلوم کر رہے ہیں تو ایک ہے 1 اس کا فیکٹر ہے پھر اس کے بعد 2 اس کا فیکٹر ہے پھر اس کے بعد 5 اس کا فیکٹر ہے 25 اس کا فیکٹر ہے 50 اس کا فیکٹر ہے 100 اس کا فیکٹر ہے اور 200 اس کا فیکٹر ہے اور آخر میں 400 اس کا کیا ہے فیکٹر ہے تینکس فار واشنگ دس ویڈیو